اسلام علیکم دوستو ساحل ٹریکس میں آپ کو شامدید کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹاکوں گے بہت بڑا جو ہے گوڈ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہت بڑی خوشخبری جو ہے آپ کے ساتھ آج کے ویڈیو میں شیئر کرنے والا تو اس ویڈیو کو لائک کرنا تو لازمی سے بنتا ہے پانچ سو لائک فڈا فڈا اس ویڈیو پہ آنے چاہیے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والا ہے کہ سعودرہ میں مقیم غار ملکیوں جو کہ اقامہ ہولڈر ہے یا عمرہ ظاہرین ہے ان کو پندرہ دنوں کے مزید مخلط جو ہے وہ مل چکی ہے دوستو یہ پاکستانی کمریڈی کے جو وہ کوشش ہے وہ رنگ لائی اور اب یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ پی آئی اے کو سپیشل پروازوں کے لیے پندرہ دنوں کے مزید مخلط جو ہے وہ ملنے والی ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ فیز بھی جو ہے وہ بھی ماف ہے تو کافی کمال کے ویڈیو ہے ویڈیو کو انتر گلاس بھی سے دیکھ لے پانسو لائک ابھی سے فٹا فٹ کر دو ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو لائک کر دو اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو اور سبسکرائب اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے نوٹفیکیشن بیل کو دبا دیئے دوستو اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو دیکھئے تھے تو بہتر گھنٹوں کی مزید ٹائم ان کو ملا تھا لیکن اب مزید پندرہ دن کا ٹائم جو ہے وہ ملا ہے لیکن کچھ چیزوں کا آپ نے یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ لیمیٹیشنز ہیں دوستو یہاں پہ بات کرنے والے کہ پی آئی اے پاکستان سے کوئی بھی مسافر نہیں لاسکتا مطلب پاکستان سے پی آئی اے کے فلائٹ جو ہے وہ خالی آئے گی اور یہاں سے جدہ اور مدینہ سے عمرہ ظاہرین اور اقامہ ہالڈرز کو واپس لے جائے گی دوستو عمرہ ظاہرین کو تو جانا ہی ہے اگر اقامہ والے چھٹی پہ جانا چاہ رہے تو ان کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ ٹائم جو ہے اب ان کے پاس ہے پندرہ دن مزید ملے ہے پی آئی اے کے خالی فلائٹ پاکستان سے سردہ ربی آئیں گی اور جدہ اور مدینہ سے عمرہ ظاہرین اور اقامہ ہالڈرز کو لے جائے گی دوستو پندرہ دن بہت ہے بہت سارے فلائٹ ہوں گے لیکن یہاں پہ ٹکٹ ری شیڈیول کی جو فیز ہے دو سو آٹھ روپے اس میں دو سو آٹھ ریال کی جو فیز ہے ٹکٹ ری شیڈیول دو سو یہاں پہ جو ہے وہ ماف کی گئی ہے جو آٹھ ریال سعودی گورنمنٹ لیتی ہے آپ نے صرف وہی آٹھ ریال جو ہے وہ ادا کرنے ہے پی آئی اے نے یہاں پہ بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے اور دو سو ریال کی ٹکٹ ری شیڈیول فیز جو ہے وہ ماف کر دی ہے دوستو اگر آپ بھی عمرہ ظاہر ہے تو آپ کو جو ہے وہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس اقامہ ہے آپ چٹی پہ جانا اچھا رہے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بڑیاں موقع ہے اگر آپ جانا اچھا رہے تو پندرہ دن مزید محلت آپ کو ملی ہے آپ جا سکتے ہیں دوستو یہ کافی اہم سٹیپ جو ہے وہ اچھایا گیا ہے پاکستانی گورنمنٹ کے جانب سے دوستو ملتا پس ایک نئے ویڈے کے ساتھ تب تک لیے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا دعاو میاد رکھئے گا اللہ حافظ